مقدس پر گفتگو کرنے کے لیے انتہائی موضوع شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اللامہ ازغردر صاحب آپ اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑے دائی اور فیل کے اعتبار سے ثابت شدہ عالم ہیں ہم آپ کا بہت شکر گزاریں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ امام حسن مشتبہ ہم شکل پیمبر ہیں کیا کیا خسائل تھے جو امام حسن کے اندر موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتے تھے نحمدہو ونسل على رسولہ الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین آغاز شیل عزی صاحب آپ نے آغاز میں شہزادے کے لیے جو تمہید بانہی حقیقت حال یہی ہے کہ امام حسن موجتبہ کو ایک لمحے کے لیے بھی ذاتِ رسالت سے جدہ نہیں کیا جا سکتا رات ذاتِ رسالت کی اگر تنویر تھی تصویر تھی تو وہ حضرتِ امام حسن موجتبہ آہا اسی لیے سیدہ جب گود میں لیتی تھی سلام ہو فاطمت زہرہ پر سلام سلام ہو اس ماں پر اولاد ہمیشہ باپ سے چلتی ہے مگر رسالت مہاب کی اولاد چلی ہے زہرہ کی واہ 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 اسی لیے میں نے جو ہے وہ سورہ کاؤسر کا حوالہ دیا یہ عزاز ہے اور رسالت مہاب علیہ السلام نے فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کو جس پیار سے پالا جس شفقت سے پالا جس محبت سے پالا اور جس مبدت سے پالا آہا محبت تو قبر کے دہانے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے آہا محبت دولت سے ہوتی ہے محبت حسن سے ہوتی ہے محبت دولت و سروت سے ہوتی ہے یہ سب دائمی نہیں ہے یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہے قبر کے دہانے پر جاتی ہے نہ دولت ساتھ جاتی ہے نہ اولاد ساتھ جاتی ہے نہ عزن ساتھ جاتا ہے نہ سرمایہ ساتھ جاتا ہے نہ عزت ساتھ جاتی ہے وزیر آزم کی بھی میت ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وزیر آزم کو باہر لاو کہتے ہیں میت کو باہر لاو ایسا ہی ہے مگر سیدہ پاتمت زہرہ سلام اللہ علیہ حق کے انوار و تجلیات کا کیا کہنا کہ انہوں نے جس بچے کو اپنی آگوش میں پرورش کی انہیں یہ لوری دیا کرتی تھی کہ انتا شبیہم بے ابی انتا شبیہم بے ابی لستا شبیہم بے علی حسن تم اپنے باپ علی کی شباحت نہیں رکھتے تم میرے باپ محمد مصطفیٰ کی شباحت یہ شباحت کا شاید جناب سیدہ کا کہنا اس لیے بھی بہت موضوع ہے کہ ایک جانب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام ابیہاں جناب سیدہ جب کہتے ہیں کہ ام ابیہاں ہے اپنے باپ کی ماں ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ جناب سیدہ بھی کہے کہ میرا بیٹا بھی اپنے والد کی طرح نہیں بلکہ اپنے نانا کی طرح